بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یہ کائنات کتنی وسیع اور کان تک پھیلی ہے شاید اس کا اندازہ کبھی بھی نہیں لگایا جا سکتا لیکن آج سائنس اور ٹکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے اس کائنات کو کچھ حصے کو ہم حبل ٹیلیسکوپ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں آج سائنس اور دنیا پوری حیران اور سکتا کے عالم میں ہے کہ یہ کائنات کتنی وسیع اور بڑی ہے یہ ہماری سوچوں سے بھی بالتار ہے ناظرین چار سو سال پہلے ہم صرف کائنات کو اب ضرور کرتے تھے نیکیڈ آئی سے لیکن حبل ٹیلیسکوپ نے یہ ممکن کر دیا کہ ہم اب ان کا پاس سے قریب سے بھی دیکھ سکتے ہیں حبل ٹیلیسکوپ کو نائنٹین ایٹی میں بنانا شروع کیا گیا اس کا نام ایک امریکن اسٹرونمر ایڈوین پی حبل کے نام پر رکھا گیا حبل ڈاکٹر ایٹین ایٹی نائن میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات نائنٹین ففٹی تری میں ہوئی ڈاکٹر حبل نے یہ کنفرم کیا تھا کہ گلیکسی پھیل رہی ہے اور یہ سب بگ بینک کے ذریعے وجود میں آیا حبل ٹیلیسکوپ کو ٹوانٹی فور ایپل نائنٹی نائنٹی میں سپیس میں لانچ کیا گیا یہ دنیا کی اب تک سب سے بڑی دوربین ہے اس سے دور دور کے ستار اور گلیکسی کو دیکھا جا سکتا ہے اس ٹیلیسکوپ کی لینگت تھرٹین پوائنٹ ٹو میٹر ہے اور اس کا وزن ٹین تھاؤزن ایٹھ ہنڈر ایٹی سکس کلو گرام ہے اس کی زمین کے گرد گھمنے کی رفتار سیمٹین تھاؤزن مائلز پر آور ہے اس کا انرجی سور سورج کی روشنی ہے اور یہ سٹار اور گلیکس پر سفر نہیں کرتی یہ صرف ان کی تصویر کھینچتی ہے یہ ٹیلیسکوپ تقریبا زمین کے ایرد گرد فور پائنٹ ون بلین بار سفر کر چکی ہے اس دیو ہیکل ٹیلیسکوپ کو ڈسکاوری خلائی جہاز کے ذریعے خلا میں بیجا گیا یہ ناسا کی بہت بڑی کامیابی تھی مگر کچھ کامیابی کا سہرہ یورپ کو بھی جاتا ہے یہ وہاں دوربین ہے جسے خلا میں ہی ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس ٹیلیسکوپ نے جب اپنی پہلی تصویر کھینچی تو وہ دھندلی تھی جس کو دیکھ کر انسٹیٹیوٹ فور سٹیڈی پرسٹن یونیورسٹی اور ان کے پروفیسر بہت شرمندہ ہوئے اور ناسا کو لگا ان کی دس سال کی محنت پر پانی پھر گیا ہے اور ناسا کی یہ سب سے بڑی نکامی تھی ان کے دس سال کی محنت اور اس پر لاغت آنے والی رقم 2.8 ملین زائیہ ہوتے نظر آ رہی تھی حبل کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت سے آئیڈیاز لگائے گئے پھر آخر کار اس کو خلا میں ہی ٹھیک کر دیا گیا حبل ٹیلیسکوپ اب تک کی سب سے مہنگی ترین دوربین ہے اس پر 1980 میں کام شروع کیا گیا اور آخر کار اس کو 24 اپرل 1990 میں اس کو ڈسکووری کے ذریعے خلا میں لانچ کر دیا گیا اس پر اب تک کی ٹوٹل کاسٹ 7 بلین ڈالر ہے دسمبر 1993 میں خلائی شیٹل انڈروز کے خلاب آدھوں نے اس کی مرکزی آئینے میں ایک اور محدث اجزاء لگا دیا جس کی لمبائی 22 انچ تھی اس طرح یہ ٹیلیسکوپ درست کام کرنے لگی حبل پر یہ اجزاء لگانے میں 70 کروڑ ڈالر خرچ آئے 1812 1993 میں ناسا کو واضح تصویریں حاصل ہوئی یہ ٹیلیسکوپ اب پوری طرح کام کر رہی تھی یہ اس وقت اخبارات کے بہت بڑی خبر تھی اب اس کی صلاحیت میں انفرائیڈ کے بھی اضافہ کر دیا گیا ہے اس سے حبل کے دیکھنے کی صلاحیت کئی گناہ بڑھ گئی تھی اور 1999 میں اس میں نیا جدید کیمرہ بھی فٹ کر دیا گیا اور ڈسکووری کے خلاب آدھوں نے اس میں نیا کمپیوٹر سسٹم بھی انسٹال کر دیا 2009 میں آخری بار حبل کی مرمت کی گئی اور پھر ایک بار کیمرہ تبدیل کر دیا گیا 1990 سے اب تک اس کی سرویس پار 3 ملین ڈالر خرچ ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے یہ ٹیلیسکوپ اپنا کام تسلیح بخش کر رہی ہے حبل نے اپنے وجود کے 30 سال مکمل کر لی ہے ایک سال کے اندر ہی اس ٹیلیسکوپ نے حیرتوں کے پہار کھڑے کر دیا تھے نیوبولا کی پہلی واضح ترین تصویر کو دنیا کے تمام پیرس نے شائع کیا حبل نے پانچ ہزار کہکشاؤں والے علاقے کی تصویریں دکھا کر ماہر ان فلکیات کو سکتہ کی حالت میں ڈال دیا پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا وہاں کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ کہکشاؤں 13 ملین نوری سال کی مسافت پر ہیں اس کو دیکھا سٹیون ہپ کو یہ کہنا پڑا کہ انسان کتنا چھوٹا ہے اس میں ایسی کہکشاؤں کا مطالعہ کیا گیا جس میں 50 لاکھ ستارے ہیں جو کہ ہماری کہکشاؤں سے 63 ملین نوری سال کی مسافت پر آباد ہیں ابل سے یہ بھی پتہ چل سکا کہ کہکشاؤں کیسے وجود میں آتی ہیں اس تحقیقات سے ہیرنگیز انکشافات ہوئے امریکی سائنزون نے میں 1994 میں خلا میں موجود بہت بڑے بلیک ہال کا بھی سراغ لگایا ان کے مطابق یہ بلیک ہال پانچ کروڑ بیسٹ لاکھ نوری سال کی مسافت پر ہے اور یہ سورج سے تین عرب گناہ بڑا ہے 1999 میں کائنات میں ایسا مادت دریافت کیا گیا جو ستاروں کی تشکیل کے بعد بچ رہتا ہے اس کو پروپلائٹر کہتے ہیں ناظرین حبل نے اب تک جو ڈسکوری کی ہے یہ اللہ کی کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے تو اللہ کی کائنات کتنی وسط اور کتنی بڑی ہے یہ ہماری سوچوں سے بالاتر ہے ناظرین اگر میری آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیس اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں میرے چنال کو اور بیل آئیکن دوبار دے تاکہ آپ کو مزید میری ویڈیو ملتے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ